اسلام علیکم میریز فوئر کے ہفتوار اردو آرٹیکل کے ساتھ میں ہوں مریم آج کا آرٹیکل فورن پولیسی میکزین سے لیا گیا ہے جس کو لکھتے ہیں سٹیون اے کک اور ان کا ٹائٹل ہے سعودی عربیہ is mysteriously absent in the اسرائیل حماس war کہ سعودی عربیہ اسرائیل حماس جنگ کے میدان سے غائب ہے 23 اکتوبر کو تقریباً ایک ہی وقت میں جب یہ دنیا جان رہی تھی کہ قطری اور مصری حکومتوں نے حماس کے ہاتھوں یرگمال بنی ہوئی دو اسرائیلی خواتین کی رہائی جیت لی ہے تب ہی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کو ہم کرسٹینو رنالڈو کے ساتھ دیکھتے ہیں پرتگالی فوٹبال سٹار نے ولی اہد شہزادے سے سپورس کے مستقبل پر ایک پینل رکھا جہاں پر سعودیوں نے اعلان کیا کہ وہ پہلی بار سپورس ورڈ کپ کی مذبانی کریں گے در حقیقت حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ تقریباً تین ہفتے قبل شروع ہونے کے بعد سے نئے سعودی کافی حد تک پرانے سعودیوں کی طرح کام کر رہے ہیں ریاض میں کچھ حرکت ہے لیکن کوئی عمل اقدام نہیں ہے یہ عجیب بات ہے کیونکہ محمد بن سلمان اور ان کے مشیروں نے اپنی تمام غلطیوں کی وجہ سے سعودی عرب کے اندر اہم اور مصبت تبدیلیاں کی ہیں جب خارجہ پولیسی اور بہران کے انتظام کی ہم بات کرتے ہیں تو سعودی بیکار سے لگتے ہیں جیسا کہ امریکی حکومت کے ایک سابق سینئر اہلکار انہوں نے پچھلے ہفتے یہ بات سامنے رکھی وہ سلامتی کے لیے امریکہ پر انحصار کرتے ہیں وہی ملک جو غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی خطرناک حملے میں مدد فرہم کر رہا ہے خود ایک ایسا ملک جس کے ساتھ صرف چند ہفتے قبل ولی اہد سبلستینی ریاست کے وعدے کے بغیر شرائط پر آنے کے لیے تیار نظر آتے تھے ان مسائل اور تضادات سے نمٹنے کا ایک طریقہ سعودی حکومت کے لیے یہ ہوگا کہ وہ تعمیری اور باثر ادکار ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اس کی بجائے سعودی خود کو بیانات اور ملاقاتوں میں مصروف کر رہے ہیں ہماس یہ سات اکتوبر کو اسرائیل پر حملے کے چند گھنٹے بعد جس کے بعد غزہ پر اسرائیلی جوابی حملوں کے بعد سعودی وزارت خارجہ نے دونوں فریقوں کے درمیان کشیدگی کو فوری دور پر روکنے کا مطالبہ کیا اس کے بعد سے سعودیوں نے فون کالز اور کسیر الجہتی ملاقاتوں سے بیانات اور ریڈ آوٹس کا سلسلہ جاری کیا ہے جو تیز تر ہیں لیکن علاقائی استحکام کو بحال کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے مثال کے طور پر پندرہ اکتوبر کو محمد بن سلمان کی امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن سے ملاقات سے این کب سعودی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں جزوی طور پر لکھا گیا کہ ریاض زبردستی نقل مکانی کے مطالبات کو واضح طور پر مسترد کرنے کی تصدیق کرتا ہے غزہ کے سلسطینی عوام اور نہیت شہریوں کو مسلسل نشانہ بنانے کی اپنی مضمت کا آعادہ کرتا ہے یہ ایک اصولی موقف ہے پھر بھی اگر سعودی خطے کے بگ ڈاغز ہیں جیسے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں تو وہ ریاض میں بیٹھ کر غزہ کی خوفناک صورتحال پر سخت اترازادات کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتے اٹھارہ اکتوبر کو انہوں نے او آئی سی کا اجلاس بلایا او آئی سی جس کے ستاون ارکان ہیں وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے مختلف شعبوں میں بنیادی طور پر مسلم امالک کے درمیان دعوان کو فروغ دینا اگزیکٹیو کمیٹی کے اجلاس میں اپنے ریمارکس میں جس میں ایران بھی شامل تھا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے غزہ میں اسرائیل کی فوجی کاروائیوں کے جواب میں عالمی برادری کی بے عملی اور دہرے میار کی مضمت کی فیصل نے دوہزار دو کے عرب امن اقدام کے لیے سعودی حمایت کا بھی اعادہ کیا اس وقت کے سعودی ولی اہد شہزادہ عبداللہ بن عبدالعزیز کی سربراہی میں اس اقدام نے عرب اور غیر عرب مسلم مالک و فلسطینی ریاست کے بدلے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کا اہد کیا وہ منصوبہ طویل عرصے سے مردہ ہے تاہم وزیر خارجہ اس بات کو اجاگر کر رہے تھے کہ سعودیوں کے پاس اسرائیل فلسطینی امن سازی میں پیش کرنے کے لیے کچھ ٹھوس مواقع تھے اور فلسطینیوں کے لیے انصاف کے لیے ریاض کے عظم کو اجاگر کر رہے تھے لیکن سبھی کے لیے یہ ملاقات ریاض کے جانب سے تعمیری سفارتکاری کی ایک حقیقی کوشش سے کم نہیں تھی جو تعلقات عامہ کی مشک تھی جس کا مقصد اسرائیل سعودی عرب کے ممکنہ معاہدے پر امریکہ کے ساتھ کئی مہینوں کی بات چیت کے بعد کچھ کور فراہم کرنا تھا OIC کی اجلاس سے ایک دن کب شہزادہ ترکی بن فیصل رائس یونیورسٹی کے بیکر انسٹیٹیوٹ فور پبلک پولیسی میں بات کی اپنے خطاب کے دوران ترکی نے غزہ میں خون ریزی کے لیے نہ صرف اسرائیل اور مغرب کو بلکہ حماس کو بھی اسرائیل میں قتل و غارت گری پر آڑے ہاتھوں لیا انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا کہ بچوں عورتوں اور بڑوں کو قتل کرنا اسلامی عقائد کے خلاف ہے اور اس بات پر زور دیا کہ تنازہ میں کوئی ہیرو نہیں ہے یہ سچ ہے کہ ترکی اب نیجی شہری ہے کوئی سرکاری حلکار نہیں ہے لیکن وہ شخص بھی ہے جس نے عوام میں ایسی باتیں کہیں ہیں جو سعودی شاہی کہنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کہہ سکتے جو سرکاری حل کم اعتنید режنی دورا جو سرکاری حل کم اعتنید نمازل کم اعتنین جو سرکاری حلکہ ہے لیکن کم اعتنید جو سرکاری حالی مسئلہ فاتی اعتنید اور یہ وقت تقریب بادری حالی منٹ پلیستانیززیزین عجزہ لہذا ہے جو سرکاری حلکہ ہماری کرنید شہر ہے جو میند ہے جو ملتابر سے ڈبور تراکی لگزہ اور اور ایک رکیق رایق مارچ میں سعودی ایران ڈیل جس میں دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہوئے تھے اس سے خطے میں کشیدگی کو کام کرنا تھا تاہم یہ سعودی کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوا اور صرف سعودی ایران تصادم کو ختم کر دیا ولی اہد واضح طور پر غازہ کے تنازع میں اس طرح سے کام نہیں کرنا چاہتے جس سے ایرانیوں کا غصہ بڑھے تاکہ یمن میں تہران کی پروکسی سعودی آبادی کے مراکس کو دوبارہ ڈرون اور میزائلوں سے نشانہ بنانا شروع کر دیں اپریل میں سوڈان میں خانہ جنگی شروع ہونے کے بعد دونوں حکومتوں کے اہدے داروں کے مطابق امریکہ اور سعودی تعلقات اپریل میں سوڈان میں خانہ جنگی شروع ہونے کے بعد دونوں حکومتوں کے اہدے دار ان کے تعلقات اب تک کے بہترین تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی اس تنازع سے نمٹنے کے لیے خود کو امریکہ کے لیے کارامت بنانے میں کامیاب رہے جس میں متحارب فریقوں کے درمیان امن مذاکرات میں سالسی کرنا سوڈان کو ایک سو میلین ڈالر کی انسانی امداد فراہم کرنا اور ہزاروں لوگوں کو ملک سے نکالنے میں مدد کرنا شامل ہے واشنگٹن کو ایک بار پھر خطے میں اس تحکام کے لیے مدد کی ضرورت ہے جبکہ غازہ میں جنگ جاری ہے لیکن سعودی اس بار مدد کرنے سے کاثر ہیں اگرچہ محمد بن سلمان اپنے ملک کے سلامتی کے لیے واشنگٹن پر منحصر ہیں لیکن موجودہ حالات میں امریکہ سعودی تعلقات ان کے لیے خریقہ باعث ہیں ہو سکتا ہے کہ ولی اہد نے اپنی طاقتوں کو مضبوط کر لیا ہو لیکن اسے محتاط رہنے کی ضرورت ہے فلسطین سعودی عرب میں ایک اہم علامتی مسئلہ بنا ہوا ہے اور مملکت کے رہنما کے لیے اس وقت بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنا مشکل ہوگا کیونکہ اسرائیل کی حمایت کے لیے اس نے جس پر پرعظم طریقے سے قدم اٹھایا ہے اس نے سعودی عرب پر ایک مضبوط اور منفی تاثر دیا ہے اسرائیلی حکومت کے ساتھ اپنے اچھے دفاتر کا استعمال کرتے ہوئے سات اکتوبر کے حملے پر اسرائیلی رد عمل کو نجی طور پر تشکیل دے سکتے ہیں پھر بھی ولی اہد نے واضح طور پر یہ نتیجہ آخذ کیا ہے کہ اس طرح بے نقاب نہ ہونا ہی بہتر ہے اس کے نکتہ نظر سے بیانات جاری کرنا بین و لقوامی برادری پر تنقید کرنا اپنے ہم منصبوں کو بلانا اور فوٹبال سٹارز کے ساتھ گھومنا ایک بہتر حکمت عملی ہے لیکن اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سعودی عرب اس وقت کتنا کمزور ہے آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ